پریزیڈنسی میں بہت چہل پہل تھی یہاں کمیل سنگھ کی ہنوٹ شدہ لاش رکھی تھی جسے سیاہ دیکھنے کے لیے آئے تھے شیشے کے تابوت میں کمیل سنگھ سرمائی سوٹ پہنے ہوئے دراز تھے اس نے ہنوٹ کاری تھا کہ سر کے بال یوں سمرے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کنگی کی گئی ہو گہرے اونابی رنگ کی ٹائی کی گراہ بہت سلیقے سے لگائی گئی تھی زینو وہاں کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر ایک شخص جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو زینو نے کہا کمیل سنگھ کی ٹائی خوبصورت ہے اونابی رنگ میں گلابی جھلک پڑتی ہے وہ شخص نے رسمی مسکراہت سے بات کا جواب دیا اور جلدی سے باہر جانے لگا زینو اس کے پیچھے پیچھے باہر چلا چن کہاں بیٹھا جائے زینو نے آواز دی تو وہ شخص مڑا کار میں زینو اور چن روان تھے رات ہو چکی تھی شہر میں اکثر مقامات پر اندھیرہ تھا چوراہوں پر کھڑی لڑکیوں کی نیلی وردیاں سیاہ ہو چکی تھی ان کے ہاتھ میں رنگین ٹورچیں تھیں جن سے ٹرافک کنٹرول ہو رہی تھی جوچے ٹور کی سرخ مشل روشن تھی جس کی روشنی سے ارد گرد کی امارتیں رنگین ہو رہی تھی کار چن کے گھر کے باہر رکی پرانی ترس کا چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواروں کا پلستر ادھڑا ہوا تھا جب چن نے دروازہ کھولا تو کہولت بھری چوب نے آہ بھری کمرے میں تیل بھرا لیمپ روشن تھا جو ایک تاک میں دھرا تھا تاک کے اوپر کارل مارکس کی ایک بڑی بلیکن وائٹ تصویر دبیس چوبی فریم میں کسی ہوئی تھی ایک میز کے گرد تین کرسیاں تھی دو پرانی ترس کے پلنگ تھے دیوار کے ساتھ والے پلنگ پر چن کا نہایت عمر رسیدہ دادا کم لہاف کے اندر آنکھیں میچے نیم دراز تھا جس کے چہرے پر لیمپ کی روشنی اپنی پیلاہٹ بکھیر رہی تھی زینو کرسی پر بیٹھا تو اس کے سامنے چن نے کرسی سنبھالی تم کیا کرتے ہو زینو نے بات کا آغاز کیا میں کمیونزم کرتا ہوں جواب آیا کمیونزم کیا ہے زینو نے پوچھا چن بازووں کا تکیہ بنا کر کرسی کی پشت پر نیم دراز ہوا اور بولا کمیونزم ذابطہ حیات ہے یہ وہ نظریہ ہے جو نجی ملکیت کی لانت پر خط تنسیخ کھیشتا ہے مارکسی سوشلزم اور لینینزم کی بنیاد انقلابی ہے پرولتاری نظام ہے جس میں تمام ذرائع پیداوار مزدوروں کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں جنہیں ایک ہماگیر مطلق الانان پارٹی برابری کے اصولوں پر شہریوں میں تقسیم کرتی ہے یوں کہ ہر شہری کو اس کی ضرورت کے مطابق مجموعی قومی پیداوار کا حصہ دیا جاتا ہے کمیونزم مارکسی نظریہ کا وہ آخری دلجہ ہے جہاں ریاست کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور غیر طبقاتی معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں تمام وسائل اور پیداوار کے مالک اس کو پیدا کرنے والے مزدور ہوتے ہیں مارکسی نظریہ دراصل ہیگل کے جدلیاتی نظام کی الٹ مگر حقیقت پسندانہ اور عملی تصویر ہے ہیگل کے مطابق ہر چیز مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے کیونکہ ہر چیز کے مخالف ایک دوسری چیز عمل پیرا ہے اسی تصادم سے ایک تیسری اور نئی چیز عمل میں آتی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مارکس کی مادی جدلیات کے مطابق تبدیلی ہر چیز کی جبلت میں ہوتی ہے تبدیلی کے لیے جدلیاتی اصولوں کی ضرورت نہیں بلکہ عملی دانش اور آگہی کی ضرورت ہے جن سے جدلیاتی حقائق خود بخود سامنے آتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ایک استحصالی دیمک ہے جو معیشت کو چاٹ کر کھوکھلا کر رہی ہے سرمایہ داری نظام بولجوائی طبقے کی پرورش کرتا ہے اور پرولتاریوں کی رگوں سے خون اور پسینہ نچوڑ کر قدر زائد پیدا کرتا ہے یہ قدر زائد مزدوروں کی سرفشدہ قوت کی وہ مالیت ہے جو ان کی اجرتوں سے زائد ہوتی ہے اور جسے مل مالک اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے قدر زائد کے بلبوتے پر بوجوائی طبقے کی ایاشی اور مزدور کا استحصال ہی وہ عوامل تھے جنہوں نے کالماک سے کمینزم کے سنہری اصول لکھوائے آپ کورین بیئر پییں گے؟ نہیں میرے پاس سرخ وائن ہے زینوں نے سرخ وائن کی بوتل اپنے بیک سے نکالی اوپنر سے کاک کھول کر بوتل میز پر رکھی کمرے کی فضاء وائن کی کھٹی میٹھی مہک میں سانس لینے لگی چن نے دو گلاس لاکر رکھے زینوں نے آدھے آدھے گلاس بھر کر میز پر جمائے تو لیمپ کی روشنی انہابی رنگ کے اوپر تیرنے لگی ہلتے ہوئے سیال کا عکس کالماک کی تصویر پر پڑا تو تصویر کی داڑھی کا گھنگریالہ پن اور واضح ہو گیا اتنے میں چن کے دادا نے دوائی مانگی چن ایک علماری سے دوائی نکال کر دادا کے پاس گیا اور بولا میرے دادا ایک سو سات سال کے ہیں لینن ان کا دوست تھا یہ بہت عرصہ روس میں رہے ہیں اور ماکسی لیننزم کے عالموں میں شمار کیے جاتے ہیں کافی عرصے سے بیمار ہیں مجھے انہیں اٹھا کر دوائی پلانے اور دوبارہ اتمنان سے لٹانے میں چند منٹ لگیں گے زینوں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا ایک سیلن زدہ تاک میں کتابیں پڑی تھی اس نے ایک پرانی کتاب نکالی جو کالماکس کی داس کیپٹل کا پہلا حصہ تھا وہ لیمپ کے قریب آیا کتاب جرمن زبان میں لکھی تھی زینوں نے سیاہی مائل چرمی جلد کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ادھڑی ہوئی کھال کے نرم ریشے رگڑ دینے لگے جلد کی دونوں تہوں کے اندر صفوں کی زخامت پر دیمک کی کار فرمائی تھی اور چند چھوٹے بڑے گڑھیں بتاتے تھے کہ کتاب کھولنے پر صفوں کی رنگت خاکی ہوگی اس نے کتاب کھولی تو ایک بسکٹی مہک پھیلی اب کمرے کی ہوا وائن اور بسکٹ کی مہک سے زیافت کر رہی تھی زینوں نے کتاب کا پہلا باپ پڑھنا شروع کیا جس کا عنوان اجناس قدر استعمال اور قدر اصل تھا وہ معاشرے جہاں سرمایہ داری نظام پیداوار رائج ہے اجناس کی بے پناہ بہتات کا شکار ہوتے ہیں چنانچہ ہماری تحقیق کا آغاز اجناس کے تجزیے سے ہوگا جنس وہ چیز ہے جو ہمارے وجود سے باہر اپنا وجود رکھتی ہے اور جو اپنی خصوصیات کی بنا پر انسانی خواہشات کو مطمئن کرتی ہے یہ خواہشات انسانی جسم کی ضرورت بھی ہو سکتی ہیں اور سراب خیال بھی مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خواہشات کی قسم کون سی ہے اور نہ ہی اس مقام پر ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اجناس کس طرح انسانی خواہشات کی تکمیل کرتی ہے اجناس مختلف طرح کی ہوتی ہے جیسے لوہا کاغذ وغیرہ اجناس کے مختلف استعمالات تاریخ دریافت کرتی ہیں ہر جنس خواہ وہ لوہا ہو مکعی ہو یا ہیرہ ہو ایک مادی وجود رکھتی ہے اور استعمال ہوتی ہے مگر ہر جنس اس محنت مشقت یا مزدوری سے معورہ ہوتی ہے جس کے باعث یہ کارامت بنائی جاتی ہے اس لئے اجناس کے دو پہلو ہیں ایک ان کی قدر اصل اور دوسری ان کی قدر استعمال قدر استعمال کا اندازہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب وہ جنس استعمال ملائے جائے ایک جنس کے عوض دوسری جنس کا تبادلہ ہوتا ہے اگر ہم قدر تبادلہ میں سے قدر استعمال منفی کریں تو جنس کی قدر اصل سامنے آتی ہے جس طرح مستطیلوں کی پہمائش کرنے کے لیے اسے تکونوں میں بانٹ دیا جاتا ہے لیکن تکون چن واپس آ کر کرسی پر بیٹھا تو زینوں نے کتاب بند کر کے تاک میں رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا دونوں نے گلاس اٹھا کر بلند کیا کارل مارکس کے نام زینوں نے گلاس کے پس منظر میں تصویر دیکھی جس کی داڑھی پھر گہری ہو گئی تھی کارل مارکس کے نام اور کیمل سنگھ کے فلسفہ جوچے کے نام چن نے پرولتاریا جام تجویز کیا سوشلزم کیا ہے زینوں نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا مارکس کے مطابق سوشلزم دراصل کمیونزم تک پہنچنے کا ایک درمیانی مرحلہ ہے مارکسزم میں پیداوار مزدوروں میں ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم ہوتی ہے جبکہ سوشلزم میں ضرورت کی بجائے ان کی کارکردگی کی بنا پر چن بولا تو گویا سرمایہ داری نظام بیئر ہے سوشلزم وائن ہے اور کمیونزم وسکی یا رم ہے زینوں نے مسکراتے ہوئے کہا چن ہسا اور بولا نہیں سرمایہ داری نظام پانی ہے کیا ملوکی سامراجی سرمایہ کارانہ نظام سے جست لگا کر تمام درمیانی مراحل کو نظرانداز کرتے ہوئے پرولتاری انقلاب کے نعرے پر کمیونسٹ پارٹی کا برسر اختدار آ کر مطلق الانان حکومت قائم کرنا ایک مصبت عمل تھا کیا یہ تجربہ ایک ایسے ملک پر کرنا جائز تھا جو رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہو کہ سب سے بڑا برعظم بھی اس کی جسامت تلے دب جائے کیا روس ان تمام مفروضوں پر پورا اترتا تھا جو کسی ملک کو کمیونسٹ ہونے کے لئے درکار ہوتے ہیں کیا یہ سوچا گیا تھا کہ آزاد سرمایہ کاری اور نجی ملکیت کے خاتمے کے بعد ایسا نظام وضع کر لیا جائے گا جن سے پیداوار کی لاغت کا تخمینہ لگایا جا سکے اور پیداوار کو بین الاقوامی تجارت کے لئے بطریق احسن استعمال کیا جا سکے کیا اس خطرے کو مدنظر رکھا گیا تھا کہ سرکاری نا اہلی کی وجہ سے غیر طبقاتی معاشرے کے قیام کا جنون کافور ہو سکتا ہے اور اس کی جگہ سرکاری دہشتگردی لے سکتی ہے جو ریاستی سرمایہ کاری نظام کی شکل میں جگہسائی کا باعث بنے گی زینو نے پوچھا چن خاموش رہا مگر لحاف میں سے خانسی کی آواز آئی زینو نے دیکھا کہ کم آہستہ آہستہ تکیہ کے سہارے اٹھ کر نیم دراز ہو چکا ہے کم نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا مخاطب زینو تھا ہاں ہر چیز کا اندازہ کیا گیا تھا ترازو میں تول تول کر ہر چیز رکھی گئی تھی تم کیا سمجھتے ہو کہ روسی انقلاب چند سرپھیرے ذہنوں کے جنونی اوبال کا نام ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ مارکسی فلسفہ صرف لفظوں اور ہندسوں کا تانہ بانہ ہے جب پتھر پھاڑ کر روسی کمیونزم کی کوپل پھوٹی اس وقت بین الاقوامی سرمایہ داری نظام دہشت کے اوپر معاشی اپتری کا سورج برس رہا تھا اور عالمی سیاست کے پاگل بھیڑیے بے ہنگم دوڑتے ہوئے نہوست کی دھول اڑا رہے تھے تب یہ کوپل پھوٹی تھی اور چند سالوں میں تناول درخت بنی تھی ہاں یہ سوچا گیا تھا فری مارکٹ کی عدم موجودگی میں پیداوار اور مسنوعات کی لاغت کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا صرف روسی واحد کمیونسٹ ملک نہیں تھا آدھا یورپ بھی اس جیسا تھا شمالی کوریا اور کیوبا بھی اس جیسا ہی تھا اگر نہاقبت اندیش سرمایہ کار دنیا اپنی مسنوعات کا اندازہ لگا سکتی ہے تو کمیونسٹ بلوگ لاغت اور قیمتوں کا تعیون کیوں نہیں کر سکتا مارکس کی داس کیپٹل اس سلسلے میں رہنما اصول مہیا کرتی ہے طویل بحث میں جانے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ تم کمیونسٹ اور غیر کمیونسٹ مسنوعات کے آداد و شمار پر نظر ڈالو اور کسی بھی سال کی قیمتوں کا موازنہ کرو تمہیں کمیونسٹ بلوگ کے معاشی استحکام کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا زینوں نے کہا سرمایہ کاری نظام کی اپنی کمزوریاں ہیں کمیونسٹ کے اپنے مسائل تھے نظریاتی طور پر دونوں نظام خوب ہیں مگر عملی طور پر دونوں بھیانک ثابت ہوئے اور ہو رہے ہیں کیا لینن کے بعد روس سیاسی جبرو استبداد کا شکار نہیں ہوا کیا مزدور کا استحصال نہیں ہوا کیا ٹراتسکی کا نظریہ درست نہیں تھا کہ ایک کمیونسٹ ملک علیدگی میں رہ کر ترقی کی بلندیوں پر نہیں پہنسکتا اس لئے ضروری ہے کہ بین الاقوامی سوشلسٹ انقلاب برپا کیا جائے کیا ٹراتسکی مجھے ٹراتسکی سے نفرت ہے اس ٹالن نے اسے میکسیکو میں جلا وطن کر کے صحیح قدم اٹھایا تھا اور پھر اسے قتل کروا کے ایک اور صحیح فیصلہ کیا تھا ایک کمیونسٹ ملک میں ٹراتسکی جیسے باغی اور غیر ملکی ایجنٹ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا وہ باغی تھا کیونکہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے نزبولین سے انحراف کرتا تھا کم نے جواب دیا آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں روانی آ رہی تھی زینو کرسی سے اٹھا اور کم کے ساتھ والے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولا تم اگر لینن اور سٹالن کے ذاتی دوست نہ ہوتے تو بھی یوں ہی کہتے مجھے مارکس کے شاندار فلسفے سے اختلاف نہیں ہے مجھے اس کے اطلاق سے اختلاف ہے افلاتون ہو یا ارستو ایڈم سمیت ہو یا کال مارکس دانشور ہوتا ہے جگر کے خون کا فلسفہ لکھتا ہے جس کے لفظوں میں صدیوں کی سچائیاں بولتی ہیں چلو فرض کر لیتے ہیں کہ سٹالن درستہ اور ٹراتس کی غلط کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ مادی جدلیات اور پرولتاری انقلاب پر مبنی اس عظیم الشان نظریہ کو ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا روس میں بے شمار لوگ بھوک گولی اور گمنامی کے ہاتھوں کیوں مارے گئے جوچے کا فلسفہ شمالی کوریا کا فلسفہ خودی ہے جو عزت نفس خود انحساری اور ذاتی دفاع کا فلسفہ ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس فلسفے کا اطلاق عملی طور پر کتنا ہے اس ملک میں لاکھوں لوگ قہد سالی کا شکار کیوں ہوئے تمہارا بیٹا اور بہو یعنی چن کے ماں اور باپ جنوبی کوریا میں کیوں رہتے ہیں کیونکہ وہ بوجوائی ہیں اور تم پرولتاریا انقلابی تمہارے بیٹے کے خلیوں میں تمہارے کروموزوم حرکت کرتے ہیں کیا تمہارے کروموزوم بدل گئے ہیں اور ان پر ایڈم سمیت کی مہر ہے اب جنوبی کوریا میں تمہارا بیٹا اپنوں کی یاد میں روتا ہے تو اس کی پھولی ہوئی آنکھوں میں سرخ رنگ کے دورے بنتے ہیں کسی دورے کی شکل دراتی جیسی ہوتی ہے تو کسی کی کلھاڑے جیسی عاشقباری کے اس کمیونزم کی تمہاری کتابوں میں کیا تشریح ہے جس طرح ماضی میں کمیونزم کی توہین کی گئی اس طرح آج کل سرمایہ داری نظام کے بخیے ادھڑے جا رہے ہیں پرولتاری انقلاب اور غیر طبقاتی معاشرے کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ پیداوار کی بے پناہ بہتات ہو اور کمیونز پارٹی کے سربراہی فرشتوں کے ہاتھ میں ہو سرمایہ کاری نظام چلانے کے لئے ضروری ہے کہ منافع حاصل کرنے کے جنون میں زمین کو اندہ دھند خلچ کرنے سے پرہیس کیا جائے دونوں نظام اچھے ہیں مگر دونوں کو چلانے کے لئے ظرف چاہیے زینو نے کم کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو پوچھے جو اس کے پردیسی بیٹے کی یاد میں بہ رہے تھے زینو دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا کیوں نہ ہم مل کر دوبارہ کمیونز مینیفیسٹو لکھیں اور اس میں اخلاقیات کے اصولوں کو شامل کریں ہم اس میں طب کے اصولوں کو شامل کریں جس کے مطابق بیماری کی جڑ پر غور کرنا چاہیے محض اس کی علامتوں پر نہیں تیسری دنیا کے جسم سے بہتا ہوا خون ایک علامت ہے بزاتے خود بیماری نہیں ہے کمیونزم کی ناکامی ایک علامت ہے اس کی بیماری تلاش کرنا ضروری ہے سیپہر کا وقت تھا کچھ دیر پہلے برسی ہوئی بارش کی مہک سمندر کی نمی سے مل کر بوجھل ہوتی تھی جسے بادلوں سے جھاکتا ہوا سورج نرم کرتا تھا پیلنسولہ ہوتل سے پیدل چلتے ہوئے زینو اور پال ساحل سمندر پر آئے کولون اور ہانگ کونگ کے درمیان مختصر سا سمندر بہت بارونک تھا انواع اقسام کی چھوٹی کشتیاں اور بحری جہاز سمندر کے بے چین پانی میں روا دوان تھے پرانی طرز کی ایک بادبانی کشتی بھی پانی کی لہروں پر اچھل رہی تھی جسے زینو نے مسکرا کر دیکھا ساحل سمندر پر ایک آہنی جنگلہ تھا جو سیاہوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا جگہ جگہ استراحت کرنے کے لیے بینچ موجود تھے ذرا ذرا فاصلے پر اشیاء خورو نوش کی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں ہر چھوٹی دکان میں ایک بڑا فریزل تھا جس کے شیشے سے بنے ہوئے دروازے کے اندر جمی ہوئی بیئر کی بوتلیں چہل قدمی کرنے والوں کو دعوتیں ناؤنوش دیتی تھیں لوگ جتھوں کی صورت میں پیدل چلتے ہوئے موسم سے لطفندوز ہو رہے تھے دنیا بھر سے آئے ہوئے رومانوی جوڑے جب بوسوں کنار کرتے تو ان کی اتکھلی مخمور آنکھوں میں نمیدہ ہوا کی تیز سلائی پھر کر بوسوں کو مختصر کرتے تھے فالن ڈافا فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ زمین پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے میں مصروف تھا اس گروہ میں زیادہ تر چینی نجات اور کچھ دوسرے ممالک کے لوگ تھے پال سمندر کی طرف تھا اور زینو اس کے برابر پال نے بیئر کا کین کھولا اور ہس کر بولا یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے جب گولڈ سٹینڈرڈ ختم ہوا تو سرکاری بینکوں مثلا بینک آف انگلینڈ میں پڑا ہوا کئی ہزار ٹن سونا بیکار ہو گیا سرکاری بینکوں کے لیے یہ بانج سونا مہنگی ذمہ داری تھی کیونکہ سونا سٹور کرنے اور انشورنس کی ادائیگی کے باعث نقصان ہوتا تھا چنانچہ سرکاری بینکوں نے یہ سونا ایک فیصد سود پر کمرشل بینکوں کو مستعال دے دیا اب ظاہر ہے کہ کمرشل بینک اس سونے کو اپنے پاس کیسے پڑا رہنے دیتے کیونکہ ایسا کرنے پر انہیں سٹور کرنے اور انشورنس کی ادائیگی کرنا پڑتی تھی یعنی ایک فیصد سود الگ اور مزید ایک فیصد انشورنس اور سٹورج کی لاغت الگ کوئی آپ بیٹھے بٹھائے دو فیصد کا نقصان چنانچہ کمرشل بینکوں نے یہ سونا چھ فیصد سود پر کھلی مارکٹ میں زرگروں کے ہاتھ کرزے پر دے دیا زرگروں نے زیورات بنائے اور دنیا بھر کی عورتوں نے نتنے زیورات زیبے تن کیے اب کمرشل بینک گھبرائے کیونکہ سونا تو دراصل سرکاری بینکوں کی امانت تھا اور انہیں کسی بھی وقت واپس کیا جا سکتا تھا چنانچہ کمرشل بینکوں نے سٹہ بازی شروع کی جب مارکٹ میں سونا سستہ ہوتا تو وہ اس ارادے پر خرید لیتے کہ آئندہ مہنگے داموں فروخت کریں گے مارکٹ کے سٹہ باز سونا اس زوم میں بیج دیتے کہ جب سونے کی قیمت مزید گرے گی تو وہ اسے دوبارہ خرید لیں گے جب سونا مارکٹ میں زیادہ ہوتا تو عورتیں زیادہ زیورات خرید لیتیں مگر جب سونا مہنگا ہوتا تو سونے کی دیوانی عورتیں سٹہ بازی کے اصول کے برخلاف یہ زیورات نہ بیشتیں کیونکہ عورتیں اس عمر سے بے خبر تھیں کہ بازار میں سٹہ ہو رہا ہے نتیجتاں دنیا بھر کی عورتوں کے پاس سونا زیادہ ہو جاتا جبکہ سونے کے پیداکاروں، ریفائنری کے مالکوں مارکٹ میں سٹہ بازوں اور کمرشل بینکوں کے پاس سونے کی مقدار کم ہو جاتی جب بھی کمرشل بینکوں کے پاس سونا کم ہوتا تو ان کے توتے اڑ جاتے کیونکہ سونا تو حکومت سے مستار لیا گیا تھا اور پھر جب سرکار نے سونا واپس مانگا تو کمرشل بینکوں کے لوکر ویران تھے سونے کی زیادہ مقدار عورتوں کی گردنوں اور کانوں میں لٹک رہی تھی لوگ سونے کے دیوانے ہیں زینوں نے کہا ہاں اب تو لوگ جسم کے مختلف حصوں میں سونا پہنتے ہیں بعض منچلے مرد عزو تناسل میں چھیت کر کے سونے کی چھوٹی بالی پہنتے ہیں عورتیں بزر کے قریب اور سر پستان کو بندوں سے آراستہ کرتی ہیں کئی ناف کی جلد میں سراخ کر کے بالی سجاتی ہیں پول نے کہا قریب سے ایک سیاہ فارم جوڑا گزرا عورت کا پیٹ ننگا تھا اور اس کی ناف میں سونے کی بالی لٹک رہی تھی تم یوں کیوں نہیں کرتے کہ سونے کے زخیرے سے چند ہزار ٹن خرچ کر کے پوری تیسری دنیا کے قرضے چکا دو تاکہ ایک مصبت تبدیلی رونما ہو سکے تمہیں مل کر تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر تم چاہو تو ساری دنیا خرید لو کیا تم ساری دنیا خریدنا پسند کرو گے پول نے ہستے ہوئے کہا اور بیئر کا کین قریبی ڈرم میں ڈالنے کے لئے رکا جو ہی پول اور زینوں میں ایک قدم کا فاصلہ ہوا تو فائر کی دل دہلا دینے والی آواز نے ایک لمحے کے لئے ساحلی ماحول پر سناٹہ تاری کر دیا پول آہنی جنگلے سے ٹکرایا اور گھوم کر زمین پر گر گیا نشانہ باز کی مشاقی کی انتہا تھی کہ گولی پول کی بائیں کنپٹی سے داخل ہوئی اور دائیں سے باہر نکل گئی لوگ افرا تفری میں ادھر ادھر بھاگنے لگے مراقبہ کرنے والے گروہ کی بند آنکھیں دہشت سے اُبل پڑی ریاضت کا خمار کافور کی طرح اڑ گیا اور جان بچانے کی جبلی خواہش میں گروہ کے لوگوں نے ایک دوسرے کو رون ڈالا آن کی آن میں ساحل سمندر ویران ہو گیا بس زمین پر پول تھا اور اس کے قریب کھڑا ہوا زینو زینو نے دیکھا کہ پول ساحل کے طویل و عریض بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے نیچے خون کا سرخ تکیا ہے جسے ساحل کی ہوا کا دباؤ وسیع کر رہا ہے کچھ ہی دیر میں پولس کا ایک چاکو چوبن دستہ دوڑتا ہوا آیا اور واردات کے اردگرد کا وسیع علاقہ اپنے آہاتے میں لے لیا پولس آفیسل نے زینو کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا اور تھنڈے لہجے میں کہا آپ جا سکتے ہیں زینو مسلسل بائیں جانب ایک بلند عمارت کی اس کھڑکی کو دیکھ رہا تھا جہاں سے فائر کیا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شنگریلا ہوتل میں داخل ہوا اپنے کمرے میں کچھ دیر ٹہلتا رہا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا سورج سہ پہر میں تھا زینو سیڈنی شہر میں تھا کئی ملکوں سے ہوتا ہوا زینو بلاخر آسٹریلیا کے شہر سیڈنی میں اترا تھا مئی کا مہینہ اختتام میں تھا فضاء میں خوشگوار خنکی تھی دنیا کے بہت سے گنجانہ آباد شہروں کے برقس سیڈنی کے اوپر آسمان قدر صاف اور نیلا تھا سیڈنی ہاربر کے آہنی پل کے قریب ٹہلتا ہوا زینو ساحل سمندر کی جانب نیچے اترا لوگوں کا ایک اشدہام تھا جو مختلف بسوں اور کشتیوں کے ذریعے مختلف تفریحی مقامات کی جانب روا دوان تھا ایک طویل و عریض شفاف بس جو نیلے پہاڑوں کی طرف جانے والی تھی سڑک کے کنارے کھڑی تھی زینو نے اس بس کی چمکیلی آہنی دیوار میں ایک ریسٹوران کا عکس دیکھا جو زینو کی پشت پر تھا وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور ریسٹوران کے اندر داخل ہوا ہر طرف تازہ پکے ہوئے کھانوں کی اشتہا آور مہک پھیلی ہوئی تھی مسالوں کی اس مہک میں سگرٹ کے دھوئیں اور دھیمی موسیقی کی آمیزش تھی پلیٹوں کے روغنی پیندوں پر کٹ کٹاتے ہوئے کانٹے چمچے اور چھوڑیاں گفتگو کی سرگوشیوں میں چھیت کرتے تھے ایک اکیلہ شخص میز پر رکھے تلے ہوئے پرونز کھانے میں مہف تھا مگر سرابہ ہونے کے باوجود وہ شخص بے چہرہ لگتا تھا کیونکہ اس کا چمکتا ہوا چہرہ دھات کا بنا ہوا محسوس ہوتا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنے چہرے کے اوپر پیتل کا ماسک چڑھا رکھا ہو جب وہ پرون کو کاٹے میں پیرو کر موں میں رکھتا اور تیزی سے چباتا تو زخم کا مندمل نشان اس کے دائیں رخصار پر یوں ہلتا جیسے پیتل کے ناقص برطن پر بے احتیاط ہتھوڑی کی ضرب کا دھبا دھندلا منظر پیش کرتا ہے اس کی غیر شفاف آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نہیں تھیں ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں پر بھی ماسک چڑھا رکھا ہو اس کے ہاتھ نہایت مضبوط تھے گویا پتھر سے تراش کر بنائے گئے ہو اس کے چوڑے کاندھوں پر نہایت مضبوط گردن تھی جس کے نمائی پتھے دورانے خورونوش نمائی نظر آتے تھے پرون کھاتے ہو لی زینو نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جب اس شخص نے اپنا اصل نام سنا تو چونک کر زینو کو دیکھا گزشتہ دس سال میں کتنے پرون کھا چکے ہو زینو نے پوچھا اس شخص کے موں میں نوالا اور پھےپڑوں میں پرون جم گیا اس سے پیشتر کہ وہ سر سے پاؤں تک جم جاتا یقائق اندر کا سناٹا توڑ کر اٹھا اور باہر کی طرف دوڑا زینو پیچھے پیچھے باہر نکلا سامنے ایک عورت سر سے پاؤں تک جسم کو سنہری رنگ دے کر مجسمے کا روب دھارے لوگوں کی تفریح میں مصروف تھی سڑک پار کر کے وہ شخص کسی نابینہ آدمی کی طرح اس جالی مجسمے سے ٹکرایا اتنی شدت سے کہ زندہ عورت کا مجسمہ قریبی کھمبے سے لگا اور خون کی سرخ لکیر سر سے نکل کر سنہری جسم پر بہنے لگی برعظم آسٹریلیا کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی چٹان اولرو زینو کو نقشے پر یوں نظر آتی تھی جیسے کسی نے آسٹریلیا کے گتے پر کیل ٹھوک کر اسے سمندر کی تہہ میں گاڑ دیا ہو اندروں نے ملک پرواز کے ذریعے زینو اولرو پہنچا اسے یہاں سرخ رنگ کا سہرہ بہت پسند آیا جس کے بیچوں بیچ یہ چٹان تھی جو سورج کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ رنگ بدلتی تھی جامونی، سرمئی، نارنجی، خاکی، گلابی اور کبھی کھلتا ہوا سرخ رنگ زینو ننگے پاؤں سہرہ کی نہایت باریک اور سرخ رنگ کی ریت پر چلتا تو اس کے پاؤں کے تلوے گدگدانے لگتے وہ سارا دن ریت پر چلتا رہا اور چٹان کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتا رہا اسے بہیرہ آج کا وہ جزیرہ یاد آ گیا جہاں اس نے نوجوانی کے چند سال گزارے تھے وہاں بھی جھیل کے ارد گرد سرخ رنگ کی ریت تھی جو بہت باریک تھی اسے یاد آیا کہ ایک دن اس کے باپ نے بہت سا سونا اس ریت پر رکھ کر کہا تھا کہ سونے کی پیلاہٹ سرخ ریت پر زیادہ کھلتی ہے غروب آفتاب میں کوئی بیس منٹ باقی تھے شفق کے رنگین انعکاس سے چٹان کا رنگ سرخ ہو چکا تھا زینو نے ایک قریبی ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا اس کی پشت زینو کی طرف تھی اور وہ خون رنگ چٹان کا نظارہ کرنے میں مہب تھا اس کے ہاتھ میں سرخ وائن کا گلاس تھا شیشے کے اندر مئے آتشی چٹان کے رنگ سے مشابہ تھی زینو اس کے برابر جا کھڑا ہوا اور بولا خون پیتے ہو لی لی کے ہاتھ سے ساغل چھوٹ کر ریت ملی سرخ مٹی میں گرا تو وائن پیاسی مٹی نے پی لی پرون کھاتے ہو اور خون پیتے ہو زینو نے کہا لی نے دولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ایک ایک پاؤں دو دو من کا ہو گیا اور اس نے محسوس کیا جیسے وہ ٹیلے میں گڑ جائے گا میں کئی ممالک میں تمہارا تاقب کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ایک قاتل زندگی کیسے بسر کرتا ہے بتاؤ پچھلے دس سال میں تم نے کتنے پرون کھائے اور کتنا خون پیا زینو نے پوچھا میں نے پچانوے لوگ مارے ہیں لی نے بتایا کیوں؟ کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے میں دنیا کا بہترین اجرتی قاتل ہوں تم نے پال کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ اس کا حکم ملا تھا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ مجھے معلوم نہیں تو گویا ہوائی پیشہ کرتے ہو کتنی رقم ملی پال کو مارنے کے لئے؟ ایک ملین ڈالر اگر میں تمہیں دو ملین ڈالر دوں اور یہ کہوں کہ تم اس شخص کا قتل کرو جس کے کہنے پر تم نے پال کو قتل کیا تھا تو تم کروگے؟ زینو نے پوچھا تو وہ خاموش رہا کروگے؟ مجھے اس شخص کا علم نہیں میں بتاؤں گا زینو نے سینے پر دائیں ہاتھ کی پور رکھ کر کہا تو وہ شخص خاموش رہا تم نے پال کو قتل کیوں کیا؟ مجھے وجہ معلوم نہیں تمہاری اکلوتی بیٹی ہے لاؤس انجلس میں میں تمہیں دس ملین ڈالر دیتا ہوں تم اسے قتل کر دو زینو نے پیش کش کی مگر کیوں؟ تم پیشاور قاتل ہو ہوائی روزگار ہے تمہارا بغیر وجہ کے قتل کرتے ہو اب وجہ کیوں پوچھتے ہو؟ چلو یہ بتاؤ اگر میں تمہیں پانچ سو ملین ڈالر دوں تو خود کو قتل کروگے؟ لی خاموش رہا تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ جب میں پال کے ساتھ ساحل سمندر پر گھوم رہا تھا زینو نے پوچھا ہم تو تمہاری حفاظت پر معمور ہیں تمہیں کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ مگر تم میری حفاظت کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے قتر آتے ہو مجھے دیکھتے ہی دوڑ جاتے ہو مجھے تم سے خوف آتا ہے کیونکہ تم مجھے میرے اصل نام سے پکارتے ہو میں نے اپنے کمانڈر کو بتا دیا ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت کا کام نہ سوپا جائے میرے علاوہ پورا گروہ تمہاری حفاظت پر معمور ہے اس گروہ کے ارکان زمین پر بھی ہیں فضا میں بھی ہیں اور خلا میں بھی یہاں اولرو میں بھی ہیں جس پرواز میں تم آئے تھے اس میں آئے ہیں تم لوگ میری حفاظت کیوں کرتے ہو؟ معلوم نہیں کس کے کہنے پر کرتے ہو میری حفاظت؟ معلوم نہیں تم لوگ میری حفاظت اس لیے کرتے ہو کیونکہ میرے پاس سونے اور ہیروں کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اور وہ زخیرہ صرف میں نکال سکتا ہوں یا میرے دو دوست مجھے یہ بھی علم ہے کہ دنیا میں قیمتی پتھروں کے زخیرے کہاں کہاں ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کئی پتھر ابھی تک دریافت ہی نہیں ہو سکے جو ہیرے سے کہیں زیادہ بہتر ساخت کے ہیں میں وہ پتھر نکال سکتا ہوں ایک دھات ہے جو سونے سے کہیں زیادہ دلکش اور دلربا ہے میں وہ دھات نکال سکتا ہوں اس لیے تم میری حفاظت پر معمور ہو زینوں نے بتایا ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو لی نے ہوائی جواب دیا یہاں اولرو پر کیا کرنے آئے ہو یہاں آ کر میں سکون کرتا ہوں جب میرے آساب شل ہو جاتے ہیں تو اس چٹان کو دیکھ کر میرے دماغ کو تمانیت ملتی ہے لی نے چٹان کی طرف فشارہ کرتے ہوئے کہا خون کرتے ہو اور خون کو دیکھ کر تمانیت حاصل کرتے ہو خون کو خون سے کاٹتے ہو تم زینوں بولا اور لی کو دھکا دے کر سرخ زمین پر گرایا ایک گولی سنسناتی ہوئی اس جگہ سے گزری جہاں ایک لمحے پہلے لی کھڑا تھا لی کا چہرہ سونے کی رنگت جیسا ہو گیا کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے تم نے میری جان بچائی ہے میری زندگی تمہاری امانت ہے یہ کہتے ہوئے لی اٹھا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ٹیلے سے نیچے اترا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا زینوں اس طرف چل پڑا جہاں سے گولی آئی تھی زینوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر وہ عورت ایک ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گئی اولرو میں رات تھی رات میں خنکی تھی اور خنکی میں نمی تھی چھوٹے سے ہوتل میں سیہ ادھر ادھر چل پھر رہے تھے کمرہ نمبر بارہ کے سامنے زینوں رکا اور سندلی دروازے پر دستک دی دوبارہ دستک دینے پر دروازہ محتاط انداز میں کھلا نیم دروازے سے عورت کا مستاج چہرہ نمودار ہوا آدھے چہرے کو دروازے اور چوکھٹ نے چھپایا ہوا تھا زینوں پر نظر پڑتے ہی عورت کا چہرہ حلدی ہو گیا اور پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کالین پر جا گیا مگر زینوں کے تیور پگھل گئے جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت ایما کا دوسرا روپ تھی وہ ایما جو اسے افلاتون کی اکیڈمی میں ملی تھی جب وہ اکیڈمی کے برامدے میں چل رہا تھا تو ایک آواز اس کی پشت سے ٹکرائی تھی زینوں میرا نام ایما ہے ایمازون ماہر لسانیات ہوں زینوں اور آدھے چہرے والی عورت جمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر عورت نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا زینوں کے چہرے پر نظریں جمائے پیچھے ہٹتی گئی زینوں دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوا عقب میں دروازہ بند ہوا اس دوران زینوں کو خیال آیا کہ برف میں جمی ہوئی ایما کو برٹل نے نکال کر شاید دوبارہ زندہ کر دیا ہے مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال سے انکار کر دیا کیونکہ ایما قاتل نہیں ہو سکتی تھی وہ گولی نہیں چلا سکتی تھی وہ عورت جو ہیرہ اور ایفروڈائٹ کے مجسموں کے درمیان کھڑی ہو کر دیوی لگتی تھی گولی کیونکل چلا سکتی تھی پچھلے قدموں پر چلتے چلتے وہ عورت بیٹھ سے ٹکرائی توازن بگڑا اور بستر پر بیٹھ گئی زینوں سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا دونوں کے تارے نظر ابھی تک الجھے ہوئے تھے زینوں کو ایتھنز میں اپنے نانا کا گھر یاد آیا جس کے سٹوڈیو میں شاہکار مجسمیں جادوی خالوخد لیے دیکھنے والی آنکھوں کو پتھر کیا کرتے تھے اسے وہ رات یاد آئی جب وہ اور ایمہ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تھے رات کو جب بتقدے میں چراخ جلایا گیا تو مجسموں کے سائے نکل کر دیواروں پر لرزنے لگے تھے اس نے ایمہ کے لوہے جسم پر لمس کا خطے میخی کھینچا اور میسوپوٹیمیا کی قدیم زبان میں کہا تھا تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں ایمہ نے قدیم فارسی میں پوچھا تھا کیا تمہیں آنکھوں کا رنگ نظر آتا ہے تو اس نے سنسکرٹ میں جواب دیا تھا ہاں چراخ کی لوہ بتاتی ہے زینو مسلسل اس عورت کو دیکھتا رہا عورت کے تیور سنبھلنا شروع ہوئے چہرے کی وحشت کافور ہوتی رہی اور بل آخر اس پر وہ معصومیت لوٹ آئی جو کسی دور میں ایمہ کے چہرے پر دھوپ کی طرح برستی تھی زینو اس کے پاس جا بیٹھا اس کے ہوتوں کو چوما دونوں کی آنکھوں سے آنسو چھل کے اور رخصار نم ہو گئے زینو نے میسوپوٹیمیا کی قدیم زبان میں کہا تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں عورت نے انگلش میں پوچھا کیا تمہیں آنکھوں کا رنگ نظر آتا ہے تو زینو نے فرانسیسی زبان میں جواب دیا تھا ہاں چراخ کی لوہ بتاتی ہے اس بات پر دونوں ہسے کمرے میں کوئی چراخ نہیں تھا ٹیبل لیمپ کی لائٹ کالین اور چھت پر روشن دائرہ بنا رہی تھی عورت نے ٹیبل لیمپ بجھایا اور زینو سے لپڑ گئی تمہارا نام ایما ہے زینو نے اندھیرے میں اسے بتایا اگلے دن دونوں اولڈروں کی سرخ ریتلی زمین پر ننگے پاؤں چل رہے تھے ایک درخت کے قریب زینو رکا تیر کمان اپنے بیک سے نکالا تیر کی نوک سونے کی تھی اور اس کی دم کے گلد سونے کا پترا تھا زینو نے چٹان کی طرف تیر چھوڑا سرسراتی ہوئی کوہی ابابیل درخت سے نکل کر تاقب میں نکلی زینو نے عورت کے ننگے پاؤں دیکھے بڑے ہوئے ناخنوں کو بڑے احتمام سے تراشا اور نوکیلا کیا گیا تھا ہلکے نیلے رنگ کی نیل پالش ان پر چمک رہی تھی ایڑیاں نہایت صاف اور ملائم تھی چلتے قدموں کے ساتھ خون کی گلابی ان میں دوڑتی اور رکتی تھی آج کل تمہارے ہاتھ اور پاؤں بہت خوبصورت ہیں پرانے زمانے میں تمہارا چہرہ زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا کیا تمہارے چہرے کی کچھ کشش ہاتھ پاؤں میں سرائت کر گئی ہے زینو نے مسکراتے ہوئے پوچھا ایما نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پاؤں اٹھائے تو تلوے سہرہ کی ریت کی طرح سرخ ہو گیا